مخصوص نشستوں پر حکومتی نظرستانی درخواست پر سمات عدالتی چھٹیوں کے بعد ستمبر میں ہوگی جیجس کمیٹی نے دو ایک کی اکثریت سے فیصلہ کیا چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کا اختلاف چیف جسٹس نے کہا آپیلوں کا جلد سمات کے لیے مقرر نہ ہونا نہ انصافی ہوگی لوگوں کے آئینی حقوق چھٹیوں سے زیادہ اہم ہیں جسٹس منیب نے کہا چھٹیاں منسوخ کرنے کی رولز میں گنجائش نہیں جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تفصیلی فیصلہ آنے تک نظرستانی اپیلے مقرر نہیں کی جا سکتی سمات چھٹیوں کے بعد ہو تاکہ تمام ججز دستیاب ہو سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجرز کمیٹی اجلاس کے منٹس جاری سڑک پر پلتے شخص کو کہا آؤ انصاف دیں گے ترقی کرتے ہوئے ملک کو گڑھے میں گرا دیا ملک سے اچھا سلوک نہیں ہو رہا فیصلے دینے والوں کو اب سوچ نہ ہوگا میاں محمد نواز شریف کا سولر پینل فائننسنگ سکیم پر اجلاس سے خطاب کہا سب کو پتا ہے آئی ایم ایف کو کال لایا دوہزار سترہ تک بجلی سستی اور ڈالر کنٹرول میں تھا دوہزار اٹھارہ سے غریب پس کر رہ گیا بجلی کا بل کوئی بھی عدا نہیں کر سکتا ریلیف کے لیے جو بھی کرنا ہے کریں تیریک انصاف خیبر پختون کا اسمبلی توڑنے کو تیار ہے مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی مصطفی ہونے کی یقین نہانی کرائی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی بے بس ہیں مارشل لاؤ اور ایبرجنسی سے اب کام نہیں چلے گا ملک میں شفاف اندخبات کرائے جائیں نگران سیٹ اپ کا تصور خاتم کیا جائے بانی پی ٹی آئی سمیت سیاست دانوں پر مقدمات نہیں بننے چاہیے تیریک انصاف کے چیئرمن بیریسٹر گوھر نے مولانا فضل الرحمان کے دعوے کی تردید کر دی کہا مولانا سے اسمبلیہ تحلیل کرنے پر کوئی بات نہیں ہوئی اسمبلی تحلیل کرنے یا اسطیفوں پر کوئی مشاورت یا فیصلہ نہیں ہوا وفاقی حکومت نے بننو واقعے پر خیبر پختون کا حکومت کا تحقیقاتی کمیشن مسترد کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارار کہتے ہیں جو انتشار میں ملوث ہیں انہیں تحقیقات کا حق نہیں بانی پی ٹی آئی نے دہشت کر دی یہ واقعے کی مضمت نہیں کی بننو آمن مارچ کو کچھ قوتوں نے سیاست کی نظر کیا بھارت کا ایٹوی پروگرام خطے کے لیے خطرہ بن گیا ممبئی کے بھابا ایٹمی پلانٹ سے جہوری مواد کی چوری نے مودی حکومت کی نیندیں اڑا دی ایٹمی انرجی ریسرچ سینٹر سے تابکاری آلات ریڈیو ایکٹیف ڈیوائسز چوری بھارتی خفیہ ایجنسیز کی دور لگ گئی چھاپ امار کاروائیوں میں پانچ افراد گرفتار ملزمان کے فلیٹ سے تابکاری مواد اور ایک ریڈیو گرافی کیمرہ بنام بنگلہ دیش میں حالات بے خابو ہلاکتوں کی تعداد ایک سو چودہ ہو گئی ملک بھر میں کرفیو نافذ دھاکہ کی سنکوں پر فوج کا گشت امن و امان کی خلاف ورجی کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم پورے بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس موطل بنگلہ دیش حکومت کا اتوار اور پیر کو عام تاتیل کا اعلان وزیراعظم حسینہ واجد نے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیئے امریکی شہریوں کو منگلہ دیش کا سافر نہ کرنے کی ہدایہ منگلہ دیش میں کشیدہ صورتحال پاکستانی طلبہ بھی پھنس گئے طلبہ سے رابطہ منقطہ ہونے پر پاکستان میں ان کے والدین پریشان والدین کا تمام پاکستانی طلبہ کی واپسی یقینی بنانے کا مطالبہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تمام پاکستان طلبہ محفوظ پنجاب حکومت کی روشن گھرانا سکیم فائنل ایک گھر پر دو میٹر والے سارفین کو دھچکا سولر پینل نہیں ملیں گے بجلی چور اور ڈیفولٹ سارفین بھی سکیم سے آؤٹ ڈیفیکٹڈ میٹر والوں کو بھی سولر نہیں ملے گا پہلے فیز میں ایک لاکھ سارفین کو قرآن دازی کے ذریعے سولر پینلز دیے جائیں گے مریم نواز شریف کا سولر پینل فائننسنگ سکیم کو آسان بنانے کا حکم کہا عوام کو ہر ممکن ریلیف دیں گے عوام کا پیسہ چالیس خاندانوں کو دیا جا رہا ہے آئی بی پیز کو تین ماہ میں ایک سو پچاس ارب روپے ملے چار پاور پلانٹس نے بجلی پیدا نہیں کی انہیں بھی مہانہ ایک ہزار کروڑ روپے دیے گئے سابق نگرہ وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز ڈیٹا سامنے لے آئے کہا آدھی آئی بی پیز دس فیصد استعداد پر چل رہی ہیں جتنی بجلی پیدا ہو اتنے ہی پیسے دیں نیپرا میں تمام سٹیک ہولڈرز کو نمائندگی دی جائے تو بجلی ہمیں پچیس سے تیس روپے میں ملنی چاہیے جو کہ ہماری ڈیمانڈ ہے جو کہ تقریباً نو سینڈ ہی بنتی ہے اس کی جگہ ہم ساٹھ روپے دے رہے ہیں اور جس میں صرف اٹھارہ سے انیس روپے وہ چارجز ہیں جس کو ہم یوٹلائز ہی نہیں کر رہے ہیں انڈیا کے اندر جو ہے وہ پر یونٹ تقریباً آٹھ سینڈ کے حساب سے ملنی ملنی پاکستان وہ واحد ملکے جہاں پر ساڑھے سولہ یونٹ ساڑھے سولہ سینڈ کے حساب سے ملنی دیا سندکار آئی پی پیس مہائدوں کے خلاف کھل کر سامنے آگئے کارٹی عدیداران کا آئی پی پیس کے فورنزک آرڈٹ کا مطالبہ کارٹی کے صدر جہور علی خندہری کہتے ہیں بجلی نہ بنانے کے مہانہ دس ارب روپے دیے جا رہے ہیں ریجنل ممالک میں بجلی کا ریٹ سات سے آٹھ سینڈز ہے پاکستان میں بجلی سترہ سینڈز کی ہے موجودہ ٹیریف پر سنت نہیں چل سکتی چالیس خاندان ضروری ہیں یا چوبیس کروڑ عمام باون فیصد آئی پی پیز حکومت کی ملکیت ہیں کراچی والے ہشیار خبردار کے الیکٹرک نے بجلی گھرانے کی تیاری کر لی کے الیکٹرک نے بجلی پانچ روپے پیسے فیج یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی اضافہ مای اور جون کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ پر مانگا گیا نیپرا میں تیس جولائی کو سماعت ہو گی میں چیمنٹ سیڈیے کا بھی بہت مشکور ہوں انہوں نے جوائن کیا ہے اور اس میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں اور ان کے جو فارمر چیمنٹ سیڈیے ان کے کالیگ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور منسٹر انٹیئر کا بھی جو کہ سیڈیو کو اوورسی کرتے ہیں آپ سب کا شکریہ اور آپ بھی اس میں پورا انٹرسٹ لیں کوئی مشکل لگ رہو تو اس کو حل کریں مجھ تک نہ آنے دیں ٹیکنالوجی پارک سے ایکسپورٹس بڑھیں گی آئی ٹی ایکسپورٹس میں سالانہ سات کروڑ ڈالر اضافہ ہوگا دس ہزار ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں زیر تعمیر ٹیکنالوجی پارک کا دورہ آئی ٹی پارک جون دوہزار پچیس میں مکمل کرنے کی ہدایر آئی ٹی پارک کے کام میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیئرمن سی ڈی اے کی تعریف کہا محمد علی رندہوہ اماندار اور مہنتی آفیسر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمن سی ڈی اے سے دن رات ایک کر کے آئی ٹی پارک کی تکمیل کا وعدہ لیا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاک چین تعاون کا جائزہ اجلاس وزیر اعظم نے کہا چین سے مہائدوں پر عمل میں تاقتل برداشت نہیں چین نے ہر مشکل میں ہماری مدد کی چینی سنت کی منتقلی سے معیشت بہتر ہوگی روزگار کے نئے مواقع اور ایکسپورٹس بڑھیں گی مخصوص نشستوں کا فیصلہ کل عدم کرنے کی استدہ تین لیگی ارکان نے نظر سانی اپیلے دائر کر دی موقف اختیار کیا کہ کیس سنی ارتیاط کاؤنسل سے متعلق تھا پارٹی بدلنے کے لیے پندرہ دن دے دیئے گئے یہ آئین دوبارہ لکھنے جیسا ہے قانون سے ہٹ کر نیا طریقہ نہیں اپنایا جا سکتا درخواست ہماختر چکتائی مہجبین ابباسی اور سیدہ آمنہ بطول نے دائر کی تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ پیپلز پارٹی کے عالی صدقہ مشاورتی اجلاس بلانے کا فیصلہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری امریکہ سے ویڈیو لنک پر اجلاس کی صدارت کریں گے پی ٹی آئی پر پابندی کے بارے میرا حنماؤں سے رائے لی جائے گی پابندی کی حمایت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی کا بارہ مقدمات میں جشمانی ریمان ای ٹی سی کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں سماعت کے لیے مقرر جسٹس تارک سلیم شیخ اور جسٹس انبار الحق پر مشتمل بینچ بائیس جولائی کو سماعت کرے گا کراچی میں بارش کے باوجود گرمی اور حفظ لانڈھی قائد آباد ڈیفنس اور کلفٹن میں برسات ملیر کورنگی اور لانڈھی میں موسلدھار بارش کہیں کہیں نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا نازم آباد میں سب سے زیادہ 38 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی سن کے مختلف علاقوں میں تیز آنڈھی کے ساتھ بارش لارکانہ، قمبر، جیکب آباد، خیرپور، نواب شاہ میں بادل برسے محکمہ موسمیات کی آج بھی کراچی میں بارش کی پیش گئی مونسون کا پانچویں سپیل منگل سے ملک میں داخل ہوگا محکمہ موسمیات کی 22 سے 25 جولائی کی دوران بارش کی پیش گئی اسلام آباد، راولپنڈی، بلوہور اور گوجرہ والا ڈیویجن میں بادل برسیں گے سندھ، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں بھی بارشیں گوں گی انجمن تاجران اردو بازار ڈٹ گئی اسٹیشنری پر جی ایس ٹی دینے سین کار دس دن کا الٹی میٹم دے دیا صدر خالد پرویز نے کہا بچے کی قلم دوات پر کون ٹیکس لگاتا ہے ٹیکس واپس نہ لیا تو گیاروے دن ہرتال کریں گے ابو ذر غفاری بولے حکومت ٹیکس واپس لے ورنہ ہرتال پر مجبور ہوں گے سین ٹیکس کے بغیر مال چاہیے اگر کوئی دینا چاہتا ہے انہی عیتوں پر تو دیو ورنہ ہم لینے کے لیے تیار نہیں کسی بھی صورت میں اور میں حکومت کو بھی یہ بابت کرانا چاہتا ہوں کہ ہم دس دن کی مولت دیتے ہیں کہ اگر دس دن کے اندر اندر اس ٹیکس کو واپس نہ لیا گیا تو پھر گیار دن اس پر اتجاج بھی ہوگا اور اس پر ہرتال بھی ہوگا سمنٹ ڈیلرز کی ہرتال دوسرے ہفتے بھی جاری لاہور میں سمنٹ کی قلت تعمیراتی کام ٹھپ ہو گئے اینٹوں کی قیمت میں دو ہزار روپے کا اضافہ درجہ اول ایک ہزار اینٹ سترہ ہزار کی ہو گئی تعمیراتی شعبے سے وابستہ بزنس کمیونٹی پریشان اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ غلام ہے سیاسی سطح پر ہم پر غلامی مسئلت ہم آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چلتے سیاسی نظام کے ذریعے اسلام نظام کا لانا ان حالات میں بڑا مشکلہ کہ دنیا میں جو انخلابات آتے ہیں وہ صرف حکومت کے ذریعے نہیں آتے جب عوام ایک مرتبہ اور معاشرے کے مختلف طبقات ایک مرتبہ یہ تیہ کر لیں کہ ہمیں آزاد ہونا ہے سیاست مجبور ہو کر گھٹلے ٹیک کر آزاد ضرور ہو جائی ہمارے معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں وہ سیاست سے قطع نظر کر کے ملک و ملت کی فلاہ و بہبود کے لیے اکھٹے ہوں ہر الیکشن میں دھاندلی کی باتیں ہوتی ہیں عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی دنیا میں انقلاب حکومت نہیں عوام کے ذریعے آتے ہیں معروف عالمدین مفتی محمد تقی عثمانی کا کراچی میں سندکاروں سے خطاب کہا ملک کا سیاسی نظام معاشی طور پر مغرب کا غلام بن چکا آئیم ایف کے غلامی کے سبب بچہ بچہ مقروض ہے معاشرے کے مختلف طبقات اکٹھے ہوں اور کوئی حل نکال لیں اسرائیلی حملوں میں شدت فوجی ٹینکوں نے رفع پر دوبارہ چڑھائی کر دی وستی اور شمالی غزہ پر وحشیانہ بمباری چوبیس گھنٹے میں مزید پچاس فلسطینی شہید ہو گئے جبالیہ میں صحافی اس کی بیوی اور بچے شہید نو مہینے میں غزہ میں ایک سو اکسٹھ صحافی شہید ہو چکے امیر بالاج ٹیپو ٹرک کا والا قاتل کیس میں پیشرفت ٹیفی بٹ کی گرفتاری کے لیے کوششیں تیز ملزم کو اشتہاری قرار دینے کے بعد ریڈ وارنٹ حاصل کر لیا گیا چالان جلد پروسیکیوشن میں جمع کر آ دیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف سے عالمی شورتی آفتہ پاکستانی کوپہما نائلہ کیانی کی ملاقات وزیراعظم نے نائلہ کیانی کو دنیا کی پانچویں چھوٹی مکال اصر کرنے پر مبارک بات دی بطور اعزازی صفیر برائے تعلیم کام کو بھی سر رہا شہباز شریف کی کوپہمای کی تعلیم و تربیت کے لیے نائلہ کیانی کی تجویز پر عمل کرنے کی ہدایت چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ موسم نقوی آئی سی سی اجلاس میں شرکت کے لیے سری لنکہ پہنچ گئے موسم نقوی چیمپینس ٹروفی کے انتظامات اور بجٹ پر بریفنگ دیں گے اجلاس میں چیمپینس ٹروفی کے بجٹ کی حتمی منظوری بھی دی جائے گی اجلاس کے اجنڈے میں ٹورنمنٹ کے ہائیبرٹ موڈل یا متبادل وینیو شامل موسیقی